سپیچ رکھ کر رہے ہیں ایک اور بڑی خبر کا اور اس وقت یہ بڑی خبر شریگنگا نگر سے ایک خبر ہے جہاں کسان اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں سچائی کے پانی کو لے کر کے آپ یہاں ضرور کچھ ویواد نظر آتا ہے اور کسان اور بی جے پی آمنے سامنے نظر آتی ہے یہ پورا معاملہ شریگنگا نگر کا ہے جہاں سچائی کے پانی کو لے کر بی جے پی کلکویٹ پر دھلنا دے رہی ہے اور کسانوں نے ویروت میں گنگا سنگ چوک پر پڑاو ڈال دیا تینوں کرشی قانونوں کا کسان لگاتار ویروت کر رہے ہیں اور دیش کے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ حصوں میں اسی طریقے سے کسانوں کی طرف سے بھی اپنی باتوں کو رکھا جا رہا ہے لیکن یہ استطیعہ ایسی بنی کہ دونوں ہی آمنے سامنے آگئے سچائی کے پانی کو لے کر بی جے پی کلکویٹ پر دھلنا دے رہی تھی لیکن کسانوں نے ویروت میں گنگا سنگ چوک پر پڑاو ڈال دیا اور تینوں کرشی قانونوں کا کسان لگاتار ویروت کر رہے ہیں ایسے میں دونوں طرف آمنے سامنے کی استطیعہ تکراو کی استطیعہ یہاں پر بنتی ہو نظر آئے اور اسی کو لے کر کے بیری گیٹس بھی لگائے گئے اور پولیس نے ترانت پکتہ انتظام وہاں پر کیے کوشش یہی کی کہ سیدھے سیدھے تکراو اس پورے معاملے پر نہ ہو سکے ایک طرف کسان تھے اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ تھے جو کی کلیکٹویٹ پر وہاں پر ویروت کر رہے تھے اپنی باتوں کو رکھ رہے تھے لیکن دوسری طرف کسان بھی آتے ہیں جو کی تین کرشی قانونوں کو لے کر کے لگاتار ایک لمبے سمیہ سے ویروت ظاہر کر رہے ہیں لیکن اب ایسے میں یہاں پر آمنے سامنے کی استطیعہ بنتی ہے تکراو کی استطیعہ بن جاتی ہے اور اسی تکراو کی استطیعہ کو روکنے کے لیے ویوستاؤں کو بنائے رکھنے کے لیے پولس بیرکیٹس وہاں پر لگا دیتی ہے دراصل بی جے پی سچائی کے پانی کو لے کر کے کلیکٹویٹ پر یہ ویروت کر رہی تھی بھارت شرما ہمارے سمداتا جو چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ بھارت کیا ابھی تک اس پر جانکاری ہے آمنے سامنے کی استطیعہ بنی تکراو ہوا دیکھیں بلکل مشکی طور پر بھارت کی تاریخ کو دھرنے لگانے کی جو ہے وہ پہلے ہی گھوٹنے کر دی گئی تھی اس کے بعد میں آج بھارت کی دوارہ یہاں پر بھاری سنکھے کے اندر جو ہے وہ دھرنا لگایا گیا اور اس کے چلتے جو ہے کسانوں نے بھی ویروت شورو جو ہے جتاو نے دی تھی کہ اگر بھارت کی دھرنا لگائی تھی تو کسان بھی جو ہے وہ پڑاو ڈالیں گے اسی کو لے کر جو ہے کسانوں کے دوارہ دنگا سنکھے اوپر پڑاو ڈالا گیا ہے اور جو ستی ہے وہ ٹکراو کی بنی ہوئی ہے کیونکہ پڑاپور کے اندر جس طریقے کا گھٹنے گرم ہوا تھا بھاسپا کے جو نیتا آئے ہوئے تھے بھیہاری لال بشنو ہی ان کے ساتھ میں اور ان کے جو ان کے جو پتہ دکاری تھے ان کے ساتھ میں بھی پوری طریقے سے جو ہے وہ جھگڑا ہوا تھا اور اس لے کر جو ہے وہ پولیس اور پڑاکارسن جو ہے وہ اس بار پوری مستعد ہے ان کے دوارہ یہاں پر پوری طریقے سے بہری کٹ لگائے گئے ہیں پولیس کا جو اطرق جابتا ہے وہ بھی لگائے گئے ہیں پولیس کا جو ہے وہ دعوی ہے کہ ان کے کسانوں کے دوارے یہاں پر کوئی بھی ابحطت نہیں مچانے دیا جائے گا یہاں پر چپے چپے کے اوپر پولیس گردنیوں کو تPowernit کیا گیا ہے اور بھادتا اور جو کسان کا جو دھرنا ہے ان کے بیچ میں جو ہے وہ پوری طریقے سے دیریکٹس لگائے گئے ہیں بھادتا کے جو پدہ دکاری اور جو کاری اگر تا ہے وہ گنگا سنگھ چوک کی طرف نہیں جا سکتے اور جو کسانوں کا جو دھرنا جنگا سنگھ چوک کے اوپر ہے ان کو ادھر آنے کے بلکل بھی علمومتی نہیں دی جائے گی اور آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ اوپ نیتا جو پرتفاق سہراج اندر رات ہو بیہاری لال بیسنوی اور مادور آب چوتری جو ہے وہ گنگا لگر کے اندر اس اندولن کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں گے اور جو مادور آب چوتری ہے وہ گنگا لگر پہنچ چکے ہیں بیہاری لال بیسنوی اور راج اندر راتھوڑ جو ہے وہ خوڑی دیر کے اندر یہاں پر پہنچ گئے والے ہیں اور نسٹی طور سے یہ جو ایک اندولن ہے یہ اگر روپ دھارن میں کریں اس کے لیے بھی پولیس کے دورہ پکتا انتجامات کیے گئے گئے ہیں بھارت لیکن کیا ابھی بھی تکراف کی ستھی بنی ہوئی ہے دیکھیں نسٹی طور سے تکراف کی ستھی ابھی تو نہیں بنی ہوئی مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے تغمپور کی اندر گھٹلا گھر ہو گیا تھا اس کے بعد میں پولیس احتیار سے طور سے اوپر پوری طریقے سے دیریکٹس لگائے گئے ہیں یہاں پر یہاں پر کسانوں کی سنچا بڑھیں چیک ہے چیک ہے بہت شکریہ بھارت اس پر جانکاری دینے کے لیے موسیقی